بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عامل محمد عرفان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جز اللہ ونہ السید الكریم السید العظم سیدنا عظیمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلوہو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم میرے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے استغفراللہ رب من کلی زنبیم وآتوہو الہی آمین یارب العالمین یہ عمل دشمنی کے لیے ہے جدائی کے لیے ہے ایسے لوگوں کو جدا کریں جو ایک دوسرے کے ساتھ نجائز تعلق رکھتے ہوں اگر آپ کے دشمن آپس من کا گروہ ہو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہوں ان کو جدا کیا جا سکتا ہے کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نجائز تعلق ہو یا کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ نجائز تعلق ہو اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے کوئی بھی نجائز تعلق ہو مقصد کہ دو شخصوں کو جدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں شدید نفرت پیدا کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے اگر کسی عزت دار گھرانی کی لڑکی کے اوپر کسی نے تعویز کروا دی ہوں اب لڑکی زید کرتی ہے کہ میں اسے شادی کروں گی یا گھر سے بھاگ جاؤں گی گھر والے مجبور ہیں عزت دار ہیں وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے لڑکی کو روک بھی نہیں سکتے تو اس صورت میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے دل میں اس لڑکے کی نفرت پیدا ہو جائے یہ بہت ہی زبردست عمل ہے نجائز اور حرام کام کے لیے یہ عمل نہ کریں آپ ہفتہ اور منگل کے دن زوال کے وقت یا زہل یا مریخ کی ساتھ میں اس کو کریں جب آپ یہ عمل کریں تو اپنے قریب تھوڑی آگ ضرور چلا لیں یا پیاز اور لیسن کے چھلکوں کی دھونی دیں اس تعویز کو لکھنے کے بعد آپ پیاز اور چھلکیں جلا کر اس کی دھونی دیں یا آپ عمل کے دوران بھی پیاز اور لیسن کے چھلکیں جلا سکتے ہیں اور جب ان کا دھونہ ہو تو اس وقت آپ اس تعویز کو لکھنا شروع کریں تو اس سے اس عمل کی طاقت جو ہے تاثیر جو ہے وہ بڑھ جائے گی تعویز آپ نے یہ لکھنا ہے تاثیر جو ہے آپ اس طرح شکل بنا لیں اب آپ یہاں سے شروع کریں گے جیم میم سین کاف اس کے پاس یہاں پر آپ شروع کریں گے اس نفش کو بنانے کے لئے ہی 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 توین 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 این 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 میم 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 اس طرح آپ نے شکل تیار کرنی ہے اب آپ نے درمیان میں یہاں پر لکھنا ہے عزمتو علیکم یا ابا کہرش ابن بلکون ابن ابلیس صاحب البشر والفساد والزلم والتادی فرقو بین فلان یہاں پر آپ اس کا نام لکھیں جس کو جدا کرنا ہے جس کے دل میں نفرت پیدا کرنی ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے واو ما بین فلان جس کے ساتھ جدا کرنا ہے اب اس کا نام لکھیں ما بین فلان جدائی افتد جدائی افتد جدائی افتد یہ آپ نے تھوڑا بڑا کر کے بنا لیں میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بڑا کر لیں چھوٹا کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے باریک مارکر سے لکھیں گے باریک کلم سے لکھیں گے تو یہ اس کے اندر مکمل آ جائے گا برحال آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ نے اس طرح ایک شکل بنا لینی ہے جی میم این سین کاف ہے ہے تویں 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 این 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 می 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 ازمتو علیکم یا آبا قہرش ابن بلکون ابن ابلیس صاحب البشر والفصال والظلم والتعادی فرق بینہ فلان یہاں پر اس کا نام لکھیں جس کے دل میں نفرت پیدا کرنی ہے اس کا اور اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو صرف اس کا نام لکھیں وَا مَا بَيْن فلان یہاں پر جس کے ساتھ جدا کرنا ہو اس کا اور اس کی والدہ کا نام اگر اس کی بھی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو صرف اس کا نام لکھتے ہیں جدائی افتد جدائی افتد جدائی افتد یہ طریقہ ہم لکھیں اس کو پیاز اور لیسن کے چھلکوں کی دھونی دیں یا عمل کے دوران ان کی آپ دھونی جلا سکتے ہیں یا ان کو الگ سے دھونی دے دیں اس کے بعد اس تعویز کو آپ لپیٹ لیں لپیٹنے کے بعد آپ کسی بھی ایسی قبر کے قریب دفن کریں پہلے آپ قبر دھونڈ لیں کہ جو لڑائی کے دوران بندہ قتل ہو چکا ہو اس کی قبر کے قریب دفن کریں تو بہت زیادہ اثر ہوگا اس کا اور اگر آپ اس طرح کی قبر نہ ملے تو آپ جو سب سے پرانی قبر ہوگی اس کے بالکل قریب دفن کر دیں قبر کے اوپر یا قبر کے اندر تویز دفن نہیں کرنا قبر کے بالکل قریب تویز دفن کر دیں انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر جس کے لئے آپ کریں گے اس کے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی مجرب ہے بہت زبردست عمل ہے عزمات سکتے ہیں مایوسی نقامی نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ